جی آہ میں نے کل سب کو بتایا جی پی آئی اے کے جو لاسز اس وقت اکیوملیٹڈ ہیں وہ سات سو تیرہ عرب روپے آہ دو سو پیسٹھ عرب روپے کے لون وہ ہیں جو گارمنٹ گیرنٹیڈ ہیں بائیس عرب کے لون وہ ہیں جو آہ پی آئی اے نے اپنے اساسے آہ رہن رکھ کے ان پہ لین لے کے اور لون وہ بینکوں سے لیے لیکن اس کے علاوہ ایک سو پچاس عرب روپے وہ ہیں جو حکومت نے مختلف عدوار میں ان کو کیش ڈیولپمنٹ لونز کی طرف سے حکومت پاکستان نے دیئے سو یہ فگرز جو ہیں یہ اتنے اور اس وقت جو پی آئی اے خود مانتی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ جی ہمارا جو خسارہ ہے مہانہ وہ بارہ اشاریہ ستتر عرب روپے ہے تو تقریبا تیرہ عرب روپے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چھے مہینے اس کو چلاتے ہیں تو آپ کو اٹھتر عرب روپے خرچ کرنا ہے اگر آپ بارہ مہینے چلاتے ہیں تو آپ کو ایک سو چھپن عرب روپے خرچ کرنا ہے اور خالی اس بات کو چھوڑ دیں یہ آپ ٹوٹل جہاز چونتیس ہیں جن میں سے پندرہ جہاز اس وقت گراؤنڈڈ ہیں انیس جہاز جو ہیں وہ صرف اس وقت فضا میں ہیں جن میں سے کچھ جہاز پیریوڈکلی ان کی ایج زیادہ ہے سترہ سال ایوریج ایج ہے فلیٹ کی تو ان کی ایج زیادہ ہے اور وہ بھی کبھی اڑتے اور کبھی گراؤنڈ ہوتے رہتے ہیں تو یہ ذرا سوچنے کہ تقریبا پچاس کروڑ روپے روزانہ کی بنیاد پہ آپ نقصان کر رہے ہیں صرف مادود چند جہازوں کو اڑانے کے لیے جو ان اور آج صبح صبح جب آدمی تیار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیلیویجن ہماری آپ لوگوں نے اب اتنا کانشس کر دیا ہے کہ وہ سکرین سامنے ہی رہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے کیا آج بات ہو رہی ہے تو آج کی صبح کی بھی جو ہیڈ لائنز تھی اس میں یہ تھا کہ جی فلان تین جہاں پی آئی اے کی پروازیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ لوگ جائیں ائرپورٹ پہ بیٹھے ہوں دو گھنٹے انتظار کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں بتایا جائے جی کہ جہاز کینسل ہو گیا ہے وہ جا نہ سکے ہیں کسی کا کوئی کاروبار ہو کسی کی کوئی شادی غمی میں پہنچنا ہو تو یہ صورتحال اس کو اس کی پوری انٹاریٹی میں دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا ادارہ اس نجکاری کی لسٹ میں شامل نہیں ہے جس کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسا ادارہ بھی شامل نہیں ہے جس کو ہم نے شامل کیا ہے یہ اس سے پہلے کی الیکٹڈ گارمنٹس کی کیوملیٹیو وزدم سے یہ ادارے کئی کئی سال سے نجکاری کی لسٹ پہ ہیں صرف یہ ہے کہ اب یہ نقصانات چونکہ ملکی اوورال ایکنومک کنڈیشن بہت کمزور ہے تو اگر پہلے یہ ایک سے دس کے سکیل پہ ان نقصانات کو برداشت کرنا پانچ پہ تھا تو اب یہ نو اشاریہ نو پہ پہنچ گیا ہے تو اس لیے تھوڑی سی اس میں تیزی سے ہم کام کرنے کی کوشش کریں ملازمین کے فیوچر کے لیے میرا خیال ہے اتنا کہنا کافی ہوگا جی کہ حکومت کا ایک بڑا کلیر فیصلہ ہے اور یہ جس دن پہلے دن میری وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان ایکویوکل ایشورنس دینے کہ کسی ملازم کو بھی ہم بے روزگار نہیں کرے ہمارے سامنے مختلف پلانس ہیں زیرے گوھر اور لوگوں کی ایج کے حساب سے جتنی ان کی امپلائیبیلٹی کی ایج ہے ہماری اپنی تو جو ذاتی اندازہ ہے وہ یہ ہے اور یہ پروفیشنل اندازہ ہے کہ ان ملازمین کا کافی سارا حصہ جو بھی کوئی شیئر لائن کو لینے کے لیے آئے گا وہ ان کو ریٹین کرے گا خاص طور پر ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ دنیا کے اچھے پائلٹس میں شمار ہوتے ہیں ہمارا جو کیبن کرو ہے اس کی جو انگریزی بولنے کی صلاحیت ہے چونکہ انگلیش آلموس ہمارے ملک میں ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پر بولی جاتی ہے ہم ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں پہ مادری زبان کے بعد انگریزی بولی جاتی ہے تو جنرلی ان لوگوں کو جو کیبن کرو میں بھی کم از کم جو میڈ ایج گروپ تک کے لوگ ہیں ان سب کی بھی ریٹینشن ہو جائے گی اسی طرح جو انجنرنگ سٹاف ہے اس کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جس ویجز کے اوپر جن ویجز کے اوپر وہ ملازم ہیں شاید وہ انویسٹرز کے لیے کافی اٹریکٹیو ہوگا کہ وہ ان کو بھی ریٹین کریں لیکن اس کے علاوہ جو کوئی بھی ایسا ہوگا جس کو پوٹینشل انویسٹر جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کی جو ٹرمز آف انگیجمنٹ آج ہیں اسی کے مطابق گورنمنٹ کی اوپلیگیشنز برقرار رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام سیکٹرز میں جہاں پہ مستقل نقصانات حکومت اٹھا رہی ہے اور ایسے نقصانات اٹھا رہی ہے جو ناقابل برداشت بھی ہیں اور جن کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ حکومت کی مالی حیثیت متاثر ہو رہی ہے بلکہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی جو آمدن ہے اور اس کے روپے کی ویلیو جو اس کی جیب میں ہے وہ ہر روز کے اعتبار سے کم ہوتی جا رہی ہے ان کی نچکاری ضرور ہونی چاہیے سپیسکلی میں بہت آپ کو کلیرلی کہتا ہوں اور یہ اس وقت کی میٹنگز کے تمام منٹس اس بات کی کے لیے موجود ہیں آپ رائٹ آف انفرمیشن ایکٹ بھی موجود ہے آپ اس کو اس کی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے ہر مرحلے پہ پی آئی اے کی نچکاری کے لیے آرگیو کیا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فائنلی جو بھی فیصلہ ہوا میں اس کو اون کرتا ہوں اس لیے کہ یہ حکومتوں میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں آج کی کابینہ میں میں بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے کسی چیز پہ میری رائے مختلف ہو لیکن جب اس کا کوئی فیصلہ حکومت کر دے گی وزیراعظم کی سربرائی میں تو میں اس پورے فیصلے کو اون کروں گا سپورٹ نہیں کرتا